السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کم ایم بی کا فوٹو آپ کہاں سے اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کی ضرورت ہمیں جب پڑتی ہے جب ہم کوئی آن لائن فارم بڑھتے ہیں یا پاسپورٹ کے لئے فارم بڑھتے ہیں وہاں پر فوٹو ہمیں ڈالنا ہوتا ہے کم ایم بی کا کیونکہ وہاں پر وہ لوگ نیچے لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ کم ایم بی کا فوٹو اپلوڈ کریں تو چلیے وہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں سے اس کو کم سائج میں لاسکتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے اس کیمرے میں اور کیمرے سے ایک ٹاکومنٹ لے لیں گے اور اس کو اس کا سائج ہم کم کریں گے تو چلیے ہم کیمرے کو اپن کرتے ہیں اپن کرنے کے بعد یہ ہمارا ٹاکومنٹ ہے اور اس کو ہم صحیح سے رکھ لیں گے صحیح سے رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح سے رکھ لیا ہے آپ کو دکھانے کے لئے اور اس کے بعد ہم یہ فوٹو کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد اب ہم بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد ہم اس گیلری میں جائیں گے گیلری میں جانے کے بعد وہ فوٹو جو ہم نے کبشی کیا تھا وہ ہم لے لیں گے اس کے بعد یہاں پر نیچے آئیں گے اور نیچے آنے کے بعد یہاں پر ایڈٹ پر جائیں گے اور یہاں پر ٹیچ کریں گے ٹیچ کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں اس طریقے کے آ گیا اور ہم یہ کروپ پر کلک کر دیں گے کروپ پر کلک کرنے کے بعد ہم اس کو آسانی کے ساتھ اس کو چھوٹا اوپر نیچے کر لیں گے اور اس کو چھوٹا کر لیں گے اگر ایک بار میں یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ دو بار بھی کر سکتے ہیں ایک دم برابر سے کر لیں تھوڑا ٹائم لگے گا مسکل نہیں ہے اور اس کے بعد یہ کر کے اور یہاں پر یہ اس پر کلک کر دیں اس کے بعد یہ فوٹو اس طریقے کا آ گیا اب ہم اس کو سیف کر لیں گے یہ ہم نے سیف کر لیا ہے تو یہ ہم نے سیف کر لیا ہے اب ہم اس کے ڈیٹیل میں جائیں گے اور دیکھیں گے یہ پہلے کا فوٹو اور یہ آپ کا جو ہم نے اس کو چھوٹا کیا تھا کتنا امبی کا بچا ہوا ہے تو چلیے اس سے پہلے والا فوٹو دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد آپ پہلے الہ فوٹو نکالیں گے یہ پہلے کا فوٹو ہے اس کے بعد یہاں پر ہم تری ڈوٹ پر ٹیچ کریں گے ٹیچ کرنے کے بعد یہاں آئیں گے اور یہ ڈیٹیلز لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ 387 ام بی کا ہے اور یہ فوٹو کا سائز ہے تو اب ہم یہ پہلے کا تھا جو ہم نے کیمرے سے کچھا تھا اس کے بعد اب ہم نے جو کرو کرکے کم سائز کیا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑا بیگ جائیں گے بیگ جانے کے بعد ہم وہ فوٹو لے لیں گے یہ والا اور اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اسی طرح سے تری ڈوٹ پر جائیں گے تری ڈوٹ پر جانے کے بعد آپ یہاں ٹس پر جائیں گے ٹس پر جانے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اوپر چھہ سو چوبیس کی بی کا بچا ہوا ہے پہلے وہ ایم بی کا تھا یہ کی بی کا بچا ہوا ہے تو اسی طریقے سے چھوٹا کر سکتے ہیں اور آن لائن فارم بھر سکتے ہیں تو چلیئے ہم فوٹو آپ کو کلک کر کے دکھاتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک ہم فوٹو کلک کریں گے اور اس کا سائج بھی کم کر کے آپ کو دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو ہے اور اس کو ہم کلک کر لیتے ہیں یہ ہم نے کلک کر لیا تو کلک کرنے کے بعد ہم بائک جائیں گے ہے اور گیلری سے familia سے photo اٹھا لیں گے سب سے پہلے ہم اس کا size دیکھ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے photo klik کیا ہے اس کے بعد ی ڈولٹ پر جائیں گے ۔ پر ڈیٹیلز پر ڈیٹس کریں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو size ہے اورinctورٹ کو اڈیٹ کریں گے تو یہاں پر جائیں گے اور اس کو اپسن پر اور اس کے بعد کروپ کروپ پہ جانے کے بعد اب ہم اس کو اس سائج کو چھوٹا کر لیں گے تو اس کو آپ آرہم سے چھوٹا کر لیں تو اس طریقے سے ہم نے چھوٹا کر لیا اور اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے اس پر ٹچ کریں گے ٹچ کرنے کے بعد اوپر سیو کر لیں گے سیو کرنے کے بعد اب ہم دونوں کی ڈیٹیلز آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد یہ تری ڈوٹ پہ جائیں گے کم کرنے کے بعد ہم اس کی ڈیٹیلز کریں گے اور اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پانسو پچاسی کے بی کا بچہ ہوا ہے پہلے ایم بی میں تھا اب کے بی کا بچہ ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ فوٹو یا ڈاکومنٹ کچھ بھی آپ اس طریقے سے کروپ کر کے اور اس کو کم سائج میں رکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے تاکہ آپ کو فارم بھرنے میں اور فوٹو اپلوٹ کرنے میں آسانی ہو تو چلیے پھر ملتے ہیں اللہ ویڈیو میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ